اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بہت ہی خوبصورت سا گلے کا ڈیزائن تیار کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر دو طرح کی لیزز لی ہیں ایک میرے پاس جوائنٹ لیز ہے اور ایک سنگل لیز ہے ڈریس کے مطابق میں نے کنٹراسٹ کر کے لیزز کو لی ہے آپ چاہیں تو یہ لیزز آپ دو کلر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی چوائز ہے اس ڈریس کے اوپر ہم گلے کو تیار کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم پٹیوں کو تیار کر لیں گے فیبرک پٹیوں کے اوپر میں نے زیرو کا بکرم لگا کے ان کو پیسٹ کر لی ہے اور پٹیوں کی لمبائی میں نے ساڑھے تیرہ انچ لی ہے اور چڑھائی میں اس کو میں نے ڈیرھ انچ سے ایک پوائنٹ زیادہ لیا یعنی کہ دو انچ سے کم اس کی چڑھائی ہے بہت زیادہ پٹیوں کی مجھے چڑھائی اس میں نہیں چاہیے تھی اس لیے میں نے اتنی ہی رکھی ہے ٹھیک ہے باقی آپ اپنی چوائز کے مطابق لے سکتے ہیں کم یا زیادہ اور دونوں پٹیوں کی اوپر ایک ایک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پین سے نشان لگا کے سیدھی لائن سٹو کی ہے تھوڑا سا دبا کے جب آپ اس کو نشان کو لگائیں گے تو یہ فول کرنے میں آپ کو بہت ہی آسانی رہے گی تو ایک پٹی کو میں نے یہاں پر فول کر کے آئرن کر لی ہے دوسری پٹی کو ہم گلو سٹیک فیبرک لو یا کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ایک سائٹ سے اس کو فول کر کے آئرن کر لینا ہے اور دونوں پٹیوں کو ہم اس طرح سے نیٹ کر لیں گے اب جو اس کی دوسری سائٹ ہے اس کی اوپر ہم لیس کو اٹیچ کر لیں گے اور پٹیوں کی اوپر ہم سینٹر لیس کو رکھ کے چپکا لیں گے آپ چاہیں تو اس کو ڈریکٹ سلائی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ سلائی لگانے میں آپ کو مشکل ہو تو آپ اس طرح سے گلو سٹیک کے ساتھ اس کو چپکا لیں ٹھیک ہے بلکل اس کے کنارے پہ آپ نے گلو لگانا ہے پوری لیس کو آپ نے اس کے ساتھ فکس نہیں کرنا دونوں سائٹ پہ اسی طرح ہم لیس کو لگا کے پٹیوں کو نیٹ کر لیں گے پھر اس کی اوپر ہم بعد میں سلائی لگا لیں گے تو اس طرح آپ کو سلائی لگانے میں بہت ہی آسانی رہے گی بلکل پٹیوں کے ساتھ جوڑ کے میں نے لیس کو نہیں لگایا ٹھیک ہے بلکل ایک پوائنٹ کے فاصلے پہ میں نے رکھ کے لیس کو اٹیچ کی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر بلکل اس کے کنارے پہ ہم سلائی لگا لیں گے اور اس طرح سے ہماری لیس آئے گی دونوں پٹیوں کو ہم نے سیم اسی طرح سے سٹیچ کر لینا ہے اچھے طریقے سے ہم نے دونوں پٹیوں کو ایکسرا لیس کے ساتھ کٹنگ کر کے نیٹ کر لینا ہے اب اس کو ہم آئرن کر لیں گے اور آئرن کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو ڈبل فول کر کے اس طرح سے ایک دفعہ پھر اس کو پریس کریں گے تو یہاں پھر میں آپ کو پٹی کو پریس بھی کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہلکا سا اس کو گیلا کر لیں اور دوسری دفعہ جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ دونوں طرف سے پٹی کو آپ نے بلکل برابر رکھنا ہے اور اسی طرح سے ڈبل فول کر کے دونوں پٹیوں کو آئرن کر لیں گے اور پریس کرتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ پٹیوں کی چڑائی آپ کی بلکل برابر آئے کہیں سے بھی کم یا زیادہ آپ نے ان کو پریس نہیں کرنا سیم چڑائی کے ساتھ ہم دونوں پٹیوں کو اس طرح سے آئرن کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے کنارے پہ سلائیڈ لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کے اوپر سلائیڈ لگانی ہے اس طرح آپ کو سلائیڈ لگانے میں بھی آسانی رہے گی بلکل اس کے کنارے پہ ہم سلائیڈ لگا کے اس کو تیار کر لیں گے پٹیاں ہماری بلکل سیدھی ہیں فیبرک بھی میں نے بلکل سیدھا لیا تھا اور ایزیلی اس کو ہم آئرن کر کے سیٹ کر لیں گے اپنی شیپ کی مطابق یہ دیکھیں دونوں پٹیوں کو میں نے یہاں پر سلائیڈ لگا کے ریڈی کر لیا اب شیٹ کی اوپر ہم گلے کی کٹنگ کریں گے اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنے نیک کی چڑھائی کا سائز لینا ہے ساڑھے ساتھ انچ میں نے گلے کی چڑھائی رکھنی ہے یہاں پر ڈبل فول کر کے اس کا چڑھائی کا نشان لگائیں گے اور دو انچ یہاں پر ہم نے اس میں کٹ بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے آپ نے گلے کی گہرائی رکھنی ہے تو پانچ انچ میں نے گلے کی گہرائی رکھی ہے اور اس طرح سے اس کو راؤنڈ شیپ دیں گے اچھی سی گلائی آپ نے یہاں سے کر کے اس کا نشان لگانا ہے اور یہاں سے میں تھوڑا آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں ڈائی انچ اس میں میں نے کٹ کے لیے نشان لگایا ہے تھوڑا سا ہمارا اوپر سے سلائی میں جائے گا تو یہ دو انچ کا ہمارا کٹ رہے گا ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے دیکھیں ہم نے ایک انچ کا نشان لگانا ہے ٹوٹل گلے کی لمبائی ہم اس میں لیں گے ساڑھے سترہ انچ تو یہ والا نشان میں نے ساڑھے سترہ انچ پر لگایا ہے اب یہاں پر آپ پٹیوں کو سمجھ لیں جتنی بھی چڑھائی میں آپ نے پٹییں تیار کی ہیں اس طرح سے آپ نے ڈبل فولڈ کر کے اس کو رکھنے ٹھیک ہے تو پٹیوں کو ہم نے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے اس لئے ایک پٹی کا ہم سائز لے لیں گے لیس کی جو ہماری سائیڈ والی کناری ہے اس کو چھوڑ کے صرف پٹی کا ہم نے سائز لینے ٹھیک ہے تو یہاں پر میری پٹی کا سائز پونہ انچ آیا ہے پونہ انچ کو ہم ہاف کریں گے اور شرٹ کی اوپر نشان لگائیں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھا دیتی ہوں لیس کی سائیڈ والی کناری چھوڑ کے ہم پٹی کا سائز کریں گے اور جتنا بھی سائز آئے گا اس کو ہم ہاف کر کے شرٹ کی اوپر نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جب آپ گلائی میں کٹنگ کریں گے تو اوپر سے چڑائی میں آپ نے ایک پیر سلائی کا مارجن چھوڑ کے پھر آپ نے چڑائی میں سے کٹنگ کرنا ہے تاکہ سٹچ ہونے کے بعد ہماری چڑائی بلکل برابر آئی اور یہاں پر بھی جو ہم نے نشان لگائے تھے اس کے اندر بھی ہم سلائی کا مارجن رکھیں گے پھر ہم نے یہاں سے فیبری کو کٹنگ کرنا ہے اب یہ جو ہم نے دو پٹیاں تیار کی تھی ان کو ہم اچھے طریقے سے گیلا کر لیں گے اور پٹیوں کی جو نیٹ سائیڈ ہے سیٹ کر لیں گے اس طرح جب آپ اس کو سیٹ کریں گے تو یہ بعد میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس لیے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ شیپ میں آ جائیں گے اب ان پٹیوں کو ہم شرٹ کی اوپر سٹچ کر لیں گے شرٹ کی سیدھی سائیڈ ہم نے اوپر رکھی ہے اور جو پٹیوں کی رف سائیڈ ہے نا وہ اوپر رکھیں گے یعنی کہ نیٹ سائیڈ ہماری شرٹ کی اور پٹیوں کی آپس میں میچ رہے گی اور رف سائیڈ اوپر رکھ کے یہاں سے کورنر پٹی کا آپ نے گلے کی گلائی کے برابر رکھ رہے ہیں اس طرح آپ بعد میں کٹنگ کر کے گلے کی گلائی کو بالکل نیٹ کر سکتے ہیں اگر پوری پوری پٹی آپ رکھیں گے تو گلائی نیچے آ جائے گی اور گلے کا پھیلاو آپ کا زیادہ ہو جائے گا یعنی کہ دیپ آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا اس لیے ان چیزوں کا بھی آپ خاص خیال رکھا کریں اس لائے کے دوران ہر سٹیپ کو آپ فالو کیا کریں اسی طرح آپ کا ریزائن بھی بلکل پراپر سٹیچ ہو جائے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح ہم پٹیوں کو سٹیچ کر لیں گے جہاں تک ہم نے کٹ لگایا تھا سلٹ کا اس سے ہم نے تھوڑا سا نیچے سلائیڈ گانی ہے پٹی کے اوپر اور سلائی یہاں پر آپ نے ڈبل کر کے اس کو اچھے دیکھے سے دھاگے پکے کر لیں اور جہاں تک ہم نے یہ والی پٹی سٹیچ کی اس کے برابر میں رہے گی تاکہ اس کے کورنر اوپر نیچے نہ آئے سیدھی سائیڈ سے یہاں پر بھی ہم سلائیڈ کو پکا کر لیں گے اور سیم اسی طریقے سے ہم اس پٹی کو بھی سٹیچ کر لیں گے اور اسی طرح اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر کے آن کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اب یہ دیکھیں یہاں پر سلائیڈ لگانے کے بعد ہم نے ادھر دکھ ترچھے کٹ لگانے جو ہم نے کٹ سے تھوڑے سے نیچے سلائیڈ لگائی تھی اور اس کے بعد ہم پٹیوں کو بیک سائیڈ پر پلٹ دیں گے تو یہ اس طرح سے ہماری پٹیاں آئیں گے ٹھیک ہے اب اچھے طریقے سے ہم ان کو پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہاں سے ہماری کارنر بن جائیں گے اوپر سے ہماری جنب وی شیپ میں آئے گی یہ پٹیاں اب یہاں پر آپ کو میں بکرم کا پیس بھی لگا کر دکھا دیتی ہوں اس کو نیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ چاہیں تو سٹیج کرنے کے بعد بھی یہاں پر بکرم کو اٹیج کر سکتے ہیں اور جہاں پر ہم نے کٹ لگائے تھے بکرم کی اوپر بھی ہم نے وہ ترچھے کٹ لازمی لگا لیے ٹھیک ہے تاکہ اس کی نیٹ فولڈنگ ہو سکے اب یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہم اس کو جب پریس کریں گے تو یہ بہت ہی نیٹ ہماری کارنر یہاں سے تیار ہوں گے اب ان پٹیوں کو بھی ہم نے اس طرح سے پریس کر لینا ہے ہلکا سا جب آپ اس کو گیلا کر لیں گے تو یہ بہت اچھی طریقے سے یہاں پر بیٹھ جائیں گے خدر فیبرک کی اوپر اس ڈیزائن کو میں تیار کر رہی ہوں اور اس طرح سے ہم ان پٹیوں کو بیک سائیڈ پر پلٹ کے اچھی طریقے سے سیٹ کر لیں گے اب یہ دیکھیں جو تھوڑی سی ہماری پٹیاں اوپر والی سائیڈ پر بڑھ رہی ہیں ان کو ہم گلے کی گلائی کی برابر کٹنگ کر کے نیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہماری گلائی بلکل برابر آئے گی اور ایک دفعہ پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے آئرن کر لیں گے یہاں پر جو ہم نے بکرم والا پیس لگا کے اس کو سیٹ کیا تھا تو یہاں پر بھی اس طرح ہم اس کو گلو سٹک کے ساتھ لگا کے فکس کر لیں گے تاکہ یہاں سے اس کی کارنر بلکل نیٹ رہیں یہ دیکھیں اس طرح گلو لگا کے آپ نے سیدھی سائیڈ پر اس طرح شیٹ کو سیدھا کرنے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ پھر آپ اچھے طریقے سے ان کو سیٹ کر لیں اوپر سے گلے کی گلائی بھی آپ بلکل برابر کر لیں گے اور ایک دفعہ اس کو ہم پھر پریس کر لیں گے تو یہاں پر یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے کارنر بلکل نیٹ رہیں گے پٹیوں کے ساتھ یہ ہمارا جو ایکسٹر پیس تھا نا یہ فکس ہو گیا ہے اب اوپر سے گلے کی گلائی بھی ہم برابر کر لیں گے تو اس کے لیے آپ نے یہاں چاک سے نشان لگانے ہے اور بلکل اس کو آپ نیٹ کر کے کٹنگ کر لیں اور اس طرح سے جب آپ اس کی کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم نے جو شرٹ کے اوپر سے گول گلے کی کٹنگ نکالی تھی وہی پیس ہم لے کے بکرم کی اوپر رکھیں گے اور بکرم کی چھڑائی میں نے یہاں پر سوڑی سی ایکسٹرہ لیئے تاکہ آگے والی سائر سے ہمیں فولڈنگ کے لیے مارجن بھی مل جائے اب اس پیس کو ہم نے رکھ کے بلکل اس کے برابر رانگ شیپ ڈراؤ کرنی ہے اور اس کو کٹنگ کر لیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کے سینٹر میں ایک نشان لگائیں گے اب اس کو ایکسٹرہ پیس کے اوپر رکھ کے ہم پریس کر لیں گے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے گلے کی چھڑائی کی برابر ٹھیک ہے کہیں سے بھی کم یا زیادہ آپ نے اس کی چھڑائی نہیں رکھنی آپ چاہیں تو اس کے اندر والا کٹنگ پیس آپ رکھ کے اس کو پیسٹ کر لیں اب یہ دیکھیں چاروں طرف سے فولڈ کر کے میں نے ایک پیر کی سلائی لگائی ہے اور بکرم والی سائٹ سے ہم ڈبل فولڈ کر کے اس کو پریس کر لیں گے یہاں پر آپ نے بلکل ایک پیر کا سلائی کا مارجن رکھنا ہے اور اس طرح سے دو پیسز میں اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر ہم چاپ سے نشان لگا لیں گے اب یہ والے جو نشان ہم نے لگائے تھے ہم کندے والی سائٹ رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح بلکل اوپر سے ہم اس کو برابر رکھیں گے اور اس کی گلائی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سٹیج کر لیں گے کہیں سے بھی کپڑا آپ نے کم یا زیادہ نہیں رکھنا بلکل جو ہم نے اس کے اندر سلائی کا مارجن رکھ ہے اس کی برابر ہم پورے نیک کو سٹیج کریں گے اور اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ بھی گلے کو شولڈر والی سائٹ سے بلکل برابر رکھیں گے ایکسٹر مارجن ہمارا سلیٹ والی سائٹ پہ رہے گا اور بلکل اس کو بھی ہم گلائی کے برابر سیٹ کر کے سٹیج کر لیں گے اور اب اس طرح ہم اس کو فولڈ کریں گے اور دونوں سائٹ پر ہم اسی طرح کنارے پہ سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد جو ایکسٹر مارجن ہے اس کو بھی ہم یہاں پر فولڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کی اوپر سلائی لگا لیں اور اچھے طریقے سے دونوں سائٹ پر گلے کو ہم آئرن کر کے ترپائی کر لیں گے یہاں پر میں نے اس کو ترپائی کر کے نیٹ کر لی ہے اور یہاں پر آپ گلے کی چڑائی بھی دیکھ سکتے ہیں ساڑھے ساتھ انچ ہمارے گلے کی چڑائی بلکل برابر آ رہی ہے تو اس طرح آپ نے بھی اپنے نیک کی چڑائی کا سائز لینا ٹھیک ہے گلے کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں اور ڈیپ اس کو میں نے آٹھ انچ رکھا ہے ہاپ انچ ہمارا اوپر سے سلائی میں چلا جائے گا اور ساڑھے ساتھ انچ ہمارے گلے کی گہرائی رہ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ جو ایک سنگل لیس تھی میرے پاس اس کو ہم یہاں پر سیٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس کو نیٹ کر لی ہے اور تقریباً اوپر سے ہم ہاف انچ کی فاصلے پر اس نیٹ سائیڈ کو لیس کو اس کے ساتھ فکس کریں گے تاکہ بیک کلہ جب اس کا ہم تیار کریں تو دونوں طرف سے بلکل برابر آئے لیس کی وجہ سے ایک سائیڈ سے وہ پٹی باہر کی طرف نظر نہ آئے ٹھیک ہے اس لیے اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اور اسی طرح ہم پورے نیک کی ساتھ ساتھ لیس کو فکس کر لیں گے یہاں پر نیٹ کورنر بنانے کے لیے آپ نے لیس کی اوپر ایک چھوٹا سا کٹ لگانے صرف اس کی کناری یہ اوپر ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی اس کا بلکل نیٹ کورنر بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور باقی لیس بھی ہم اسی طرح سے سلٹ کی برابر اس کا سائیڈ کریں گے اور جہاں تک ہمارے یہ سلٹ آ رہی ہے وہاں تک ہم لیس کو نیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایکسٹرہ پھول اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہ جو لیس کا ایکسٹرہ پارٹ ہے یہ ہم نیچے والی سائیڈ کر کے اس کو گلے کو اچھے دریقے سے آئرن کر لیں گے جہاں تک میں نے چاک سے اس کا آٹھ انچ پر ایک نشان لگایا تھا یہاں پر بھی میں نے ہلکا سا گلو لگا کے اس کو فکس کر لیا ہے لیس لگانے کے بعد اب گلے کی کنارے پر ہم سلائی رگائیں گے تو یہاں پر ہمارے گلے کی صرف ایک سائیڈ پر سلائی آئے گی دوسری سائیڈ پر ہم نے لیس نہیں اٹیچ کی اس لیے دوسری سائیڈ ہم اس کی سمپل رکھیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پر نیٹ کورنر بنانے کے لیے نیڈل کو آپ نے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ سلائی کا روح دوسری طرف چینج کریں گے اور جہاں تک میں نے آٹھ انچ کا نشان لگایا تھا یعنی کہ گلے کا جتنا آپ نے ڈیپ رکھا ہوگا وہاں تک جو نشان ہے اس کی برابر جب آپ سلائی لگائیں گے تو یہاں پر آپ نے ایک دو سٹچ لگا کے اس کو پکا کر لینا ہے اس طرح سے اب بالکل سیدھی سلائی ہم لگا لیں گے اس کے اوپر اور یہ والی سلائی بھی آپ نے بالکل سیدھی لگانی ہے یہاں تک جب آپ اس کی سلائی لگائیں گے تو نیچے والی سائیڈ پر بھی ہم ایک سیدھی سلائی لگائیں گے یہاں پر ہم نے گلو سٹک کے ساتھ اس کو نیٹ کیا تھا تو اس لیے یہ سلائی اس کی خراب نہ ہو اس لئے ہم یہاں پر بھی اس کو سٹچ کر لیں گے اور اس طرح سے ڈبل سرائی لگا کے ہم یہاں پر اس گلے کو کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گلے کی بہت ہی خوبصورت اور فائنل لوک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف ہمارے جائنٹ لیس ہے اور ایک سائٹ پر ہم نے سنگل لیس کو اٹیچ کی ہے آپ یہاں پر چاہیں تو کنٹراس فیبک بھی لے کے آپ پٹیوں کو تیار کر سکتے ہیں میرے پاس فل پرنٹی ڈریس تھا اس لئے میرے سیم پٹیاں رکھیں آپ ڈراؤزر کی پلین پٹیاں لیں گے تو وہ بھی بہت ہی اچھی لگیں گی مزید خوبصورت بنانے کے لئے پٹیوں کے اوپر آپ فینسی بٹنز بغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی دوران ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ